سمن سنگ میں ہمارے جتنے بھی ساتھی جڑے میں ہیں جو بھی دندات میں کام کر رہے ہیں وہ سبھی لوگ نسوارت ہیں اور کسی بھی سوارت کے وصیبت ہو کر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ان کا صرف ایک ہی درد ہے اور ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اکھٹا ہو جائیں ہم جتنا جلدی اکھٹا ہو جائیں گے اتنا جلدی جیت جائیں گے اتنا جلدی ہم اپنے سارے حق اور عدیقاروں کو پراب کر لیں گے چونکہ سمن سنگ کا عدیت سے ہی بہت بڑا عدیت سے ہے سبھی کو سکھ پراب کرنا اور سکھ کون سا ہے سکھ وہی سکھ جو ہمارا پراتن سمیہ میں پرانے سمیہ میں سنگ میں رہ کر پراب سبھی سبھی کو ہوتا تھا وہی سکھ دوبارہ پراب کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا ختم ہو چکا ہے سمن سنگ بہت ہی تیزی سے کام کر رہا ہے لوگ باگے آگر کہتے ہیں کہ سمن سنگ جو ہے اکھٹا ہو کر کرے گا کیا ایک بڑا کوششن ہے کہ اکھٹا ہو کر کرے گا کیا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ جب آپ سوارتی لوگ کے لیے اکھٹا ہوتے ہو ایک نیتہ ہے وہ چناؤ لڑتا ہے اور اس کے ساتھ میں لاکھوں لوگ کے بھیڑ جس کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے پیچھے جو ہے پاگ لوگ طرف گھومتے ہیں کیا آپ لوگ اپنے لیے اکھٹا نہیں ہو سکتے آپ ایک نیتہ کے لیے اکھٹا ہو سکتے ہو ایک سنگھن کے پدادکہ کے لیے اکھٹا ہو سکتے ہو ارے ایک بار اپنے لیے اکھٹا ہو کر تو دیکھئے پھر دیکھتے ہیں آپ کے ادھکار کیسے نہیں بچتے کیسے آپ کے جو آپ کے ساتھ میں دنیا بھر کے اب یہ سب چل رہا ہے دنیا بھر کے جو سب اب ہو رہی ہے سب یہ مار پیٹ لوٹ پاٹ بہن بیٹوں کے ساتھ میں اچھا برا ہو رہا ہے وہ سب بچے گا آپ کا دراصل میں ہم سب لوگ اکھٹا ہونے کی طاقت کو آج تک سمجھے ہی نہیں ہم نے آج تک دوسروں کے لیے اکھٹے ہوتے آئے ہیں اگر ہم اپنے لوگ اکھٹا ہوں گے تو ہمارے سارے ادھکار بچیں گے اور سمجھ سنگھ کا ادیش سے بھی یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ جلدی جلدی اکھٹا ہوں اور اپنے حق اور ادھکار بچائیں سمجھ سنگھ کے بہت سارے اپنے نیم بھی ہیں جیسے کہ سمجھ سنگھ چندہ یا کوئی سلک نہیں لیتا باسطور میں سمجھ سنگھ کا کوئی چندہ پرچی یا کوئی سلک نہیں ہے یہاں جو بھی کام ہوتا اسے میں سلک ہوتا ہے نہ اس کا کوئی اپنا کوئی کھاتا ہے سمجھ سنگھ کسی بھی نہ ہی کسی سیکلی راجنیتی میں جائے گا نہ ہی کوئی راجنیتی بھاگی داری لے گا ہاں سمجھ سنگھ سے اگر کوئی باہر جا کر راجنیتی کر سکتا تو اوصح کرے کوئی پریج نہیں ہے اور سمن سنگھ اس کے ساتھ ہے اس کا کوئی نیتا کوئی سنسطہ پر یا نرماتا پدازکار یا کارکرتا بھی نہیں ہوگا کیونکہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ سمیدان اس کا نیتا ہے سمیدان کے دوارہ ہی سمن سنگھ چلتا ہے جو اس کے نیم ہے اس کے سمن سنگھ کا جو اپنا میٹنگ کا جو میٹنگ ہوتی ہے ہماری اس کے بھی الگ الگ طریقے ہیں جیسے کی میٹنگ ہم جب کرتے ہیں تو میٹنگ میں سبھی ساتھی اپنے واہن سے آتے ہیں اور واہن میں بھی کوئی اکیلا نہیں چلتا چار یا پانچ لوگ جیتنے بھی اس کی چھمتہ ہوتی ہے سب شیدنگ کر کے آتے ہیں کھانا بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جو دری یا گردوں کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی سب لوگ اپنا سم کرتے ہیں تو یہاں اس کا بھی کوئی اپنا خرچہ نہیں ہے سبھی مل بانٹ کر کھاتے ہیں اور اپنے اپنے ویچار ویقت کرتے ہیں سمن سنگھ کو بڑھانے کے لیے سبھی کوئی اکھٹا کرنے کے لیے سبھی لوگ اپنے ویچار ویقت کرتے ہیں یہاں کوئی منچ یا منچ مالا مائک یا کوئی ویائی پی کلچر نہیں ہے یہاں سبھی لوگ سمان ہیں چونکہ چاہے کوئی نیتا ہو چاہے بڑا دیکاری ہو یہاں سب لوگ سمان ہیں چھوٹا کارکرتہ بھی اتنی ویلو رکھتا ہے اور بڑا بھی اتنی ویلو رکھتا ہے جوڑنے کا جو طریقہ وہ بہت آسان ہے پہلے ہم خود جڑیں اس کے بعد جو ہمارے اڑوسی پڑوسی ہیں ان کو جڑیں اپنے گھر سے جڑیں جتنے اپنے مطر ہیں مطر منڈلی ہیں ان کو جڑیں اور سبھی کو جڑتے ہوئے جو اس کے کنسیفٹ کو سمجھ جاتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے جو ایک چھوٹا سا پرموشن ہے اور اس کو پھر اپنے دس اپنے جیسے دس لوگ تیار کرنے ہوتے ہیں اسی طرح سے جو دس دس کا اکرم ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے سبھی کو اور دس لوگ کو یاد نہیں ہیں دس لوگ آرام سے وقتی جوڑ سکتا ہے جو چاہے بیدہ پیپل آج کی ڈیٹ میں بہت ہی اچھے گھتی پر ہے سامن سنگھ ہمارا اٹھارہ اسٹیٹ میں پھیل چکا ہے بہت سے کام بھی کر رہا ہے بہت ساری فیجیکل میٹنگ بھی لگنے شروع ہو گئی ہیں ابھی ستہ اس اپریل کو گڑھ مکتے سور میں ہے میٹنگ جس میں آپ سبھی کو آنا ہے ستہ اس مارچ کو سوری اور دو اپریل کو ناکپر میں ہے پندرہ مئی کی ہماری ایک ہزار اسپوک کی جو میٹنگ ہے وہ دلی میں ہوگی جس میں سبھی لوگ پوری محنت سے کام کر رہے ہیں اور دس اپریل کو دو میٹنگ ہماری میرٹ میں ہیں میرٹ اور مجھفر نگر میں ہیں ان کے لیے ہمیں ایک کام اور کرنا ہے کہ جتنی جلدی ہم ہو سکے ادھیک سے ادھیک اسپوک آگے آئیں جتنے اچھے ہمارے پروکتہ ہوں گے لوگ کنسٹ کو بتانے والے ہوں گے اتنا اچھا ہوگا چونکہ اب سبھی سہروں میں میٹنگ لگنے شروع ہو گئی ہے اور لوگ کو کنسٹ بتانے کے لیے ہمیں پروکتہ ہوگی آو شکتا ہے اس لیے ادھیک سے ادھیک پروکتہ بنے اسپوک بنے اور وہ ادھیک سے ادھیک کام کریں گاؤں جا کر کام کریں سہر سہر جا کر کام کریں جامولے سر کی طرح گھر گھر جا کر کام کریں تب ہی ہم اچھی طرح جڑ سکتے ہیں اور اچھی طرح ہم پروگریس کر سکتے ہیں جتنا جلدی ہم اس کام کو کر لیں گے اتنا جلدی ہم اپنے ویدہ پیپل کو پورے بھارت میں فیلا سکتے ہیں اور جتنا جلدی جڑیں گے اتنا اچھا اتنا جلدی ہم جیت جائیں گے چونکہ سامنڈ سنگ کا اپنا ایک جیسے کہ جڑیں گے جیتیں گے جہاں جہاں جڑیں گے مہاں جیتیں گے جیتنا جڑیں گے اتنا جیتیں گے جیسے جیسے جڑیں دیں گے تو اس کو چریتات کرتے ہوگے جیتنی جلدی ہم جس سہر میں جڑیں گے اس سہر کو جیت لیں گے پورے بھارت میں جڑیں گے تو پورے بھارت کو جیت لیں گے تو میرا آپ سب سے ملتی ہے میری ملتی ہے سب سے کہ آپ جتنا جلدی جڑیں اتنا اچھا ہوگا گا گھنے بات آپ سب سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کوپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوجی آپ کی ہے دھنے باد سرنم گچھا مو سنگم سرنم گچھا مو دونتیاں پی بودھان سرنم گچھا مو دونتیاں پی بودھان سرنم گچھا مو بھوٹی ام پی دم ممک سرنم گچھانی بھوٹی ام پی دم ممک سرنم گچھانی تاتی 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 ام پی دم ممک سرنم گچھانی ساتھو ساتھو ساتھو